بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قوائد کے بارے میں بچوں کسی بھی زبان کو لکھنے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی اصولوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے یہ اصول انگلیش میں گرامر اور اردو میں قوائد کہلاتے ہیں قوائد میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہیں حروف تحجی بچوں انسان کے موز سے نکلی ہوئی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے نشان حرف کہلاتے ہیں ایک سے زیادہ حرف ہوتو انہیں حروف کہتے ہیں اکیلا حرف بس ایک نشان ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور حرف کی جمع ہے حروف حروف تحجی ان تمام حروف کی تعداد 52 یعنی 52 ہے ان کی آوازیں الگ الگ ہیں اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں 37 یعنی 37 حروف ہے کے بغیر ہیں جنہیں علف سے لے کر یہ تک ہیں اور یہی بنیاد ہیں باقی پندرہ حروف دو چشمی ہے سے ملا کر بنائے گئے ہیں جن میں بے سے لے کر نے تک کے حروف شامل ہیں بچوں یہ ہمارے تمام حروف ہیں جو علف سے شروع ہو رہے ہیں اور بڑی یہ پہ ختم ہو رہے ہیں ان میں ساتھا غروف ہیں جو علف بے پے تے تے سے جین چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے یہ سین شین سواد زواد توے زوے این غین فے پاک کاف گاف لام میم نون واؤ ہے حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ان حروف کی طرف جو جو دو چشمی ہے کے ساتھ ملا کر بنائے گئے ہیں جن میں بھے پھے تھے ٹھے جھے چھے دھے ڈھے رے رے کھے گھے لے میں نے شامل ہیں تو بچوں اکیلے حرف کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا اس طرح حروف کے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن کوئی بھی زبان ہو تو وہ حروف سے ہی بنتی ہے اردو میں ان حروف کی تعداد 52 باون ہے سنتیس حروف علف سے یہ تک بغیر دو چشمی ہے کے ہیں اور پندرہ حروف دو چشمی ہے کے ساتھ ملا کر بنائے گئے ہیں جنہیں ہم پڑھ چکے ہیں تو بچوں مکمل تعداد جو حروف تحجی کی ہے وہ کتنی ہے باون ففٹی ٹو ان میں سے علف سے لے کر یہ تک جو حروف ہیں ان کی تعداد کتنی ہے سنتیس اسی طرح جو دو چشمی ہے کے ساتھ ملا کر حروف بنتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ففٹین پندرہ تو سنتیس اور پندرہ یہ مکمل حروف ہو جاتے ہیں ففٹی ٹو باون